انسان زمین کی اصل مخلوق نہیں ہے بلکہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہے اور وہ اس زمین پر ایک ایلین ہے مشہور امریکی ایکالوجسٹ ڈاکٹر ایلیس سلور نے اپنی کتاب ہومنس آر نارٹ فرام دہ ارث میں تہل کا خیز دعویٰ کیا ہے کہ انسان اس سیارے کی کا اصل رہاشی نہیں ہے بلکہ اسے کسی دوسرے سیارے پر تخلیق کیا گیا اور کسی وجہ سے اس کے اصل سیارے سے اس کو موجودہ رہاشی سیارے یعنی زمین پر پھینک دیا گیا اس کتاب میں ڈاکٹر ایلیس جو کہ ایک سائنس دان محقق مصنف اور امریکہ کا نامور ایکالوجسٹ ہے اور کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا ہے اس کا کہنا ہے کہ انسان جس ماحول میں پہلی بار تخلیق کیا گیا اور جہاں پر یہ رہتا رہا ہے وہ سیارہ وہ جگہ اس قدر آرام دے پرسکون اور ممناسی ماحول والی تھی جسے وی آئی پی کہا جا سکتا ہے وہاں پر انسان بہت ہی نرم و نازک ماحول میں رہتا تھا اس کی نازک مزاجی اور آرام پرست طبیعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنی روٹی روزی کے لیے کچھ بھی تردد نہیں کرنا پڑتا تھا یہ کوئی بہت ہی لادلی مخلوق تھی جسے اتنی لغزری لائف میسر تھی وہ ماحول ایسا تھا جہاں سردی اور گرمی کے بجائے بہار جیسا موسم رہتا تھا وہاں پر سورج جیسے خطرناک ستارے کی تیز الٹرا وائلٹ شوائم بالکل نہیں تھی جو اس کی بردائے سے باہر اور تکلیف دے ہوتی ہیں تب اس مخلوق سے کوئی غلطی ہوئی اس کو کسی غلطی کی وجہ سے اس آرام دے اور آیاشی کے ماحول سے نکال کر پھینک دیا گیا جس نے انسان کو اس سیارے سے نکالا لگتا ہے وہ کوئی بہت ہی طاقتور ہستی ہے اور جس کے کنٹرول میں ستاروں سیاروں کا نظام بھی تھا وہ جسے چاہتا جس سیارے پر چاہتا سزا یا جزا کے طور پر کسی کو بھی بجوا سکتا تھا وہ مخلوقات کو پیدا کرنے پر بھی قادر تھا ڈاکٹر سلور کا کہنا ہے کہ ممکن ہے زمین ایسی جگہ کی ماند ہے جسے جیل قرار دیا جا سکتا ہے یہاں پر صرف مجرموں کو سزا کے طور پر بھیجا جاتا ہو کیونکہ زمین کی شکل کالا پانی جیل کی طرح ہے خوشکی کے ایک ایسے ٹکڑے کی شکل جس کے چاروں طرف سمندر ہی سمندر وہاں انسان کو بھیج دیا گیا ڈاکٹر سلور ایک سائنٹسٹ ہے جو صرف مشاہدات کے نتائج حاصل کرنے کے بعد رائے قائم کرتا ہے اس کی کتاب میں سائنسی دلائل کا ایک امبار ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے اس کے دلائل کی بڑی بنیاد جنس پوائنٹس پر ہے ان میں سے چند ایک ثابت شدہ ہے اور وہ یہ ہیں نمبر ایک زمین کی کشش سکل اور جہاں سے انسان آیا یعنی جنت اس کی کشش سکل میں بہت زیادہ فرق ہے جس سیارے سے انسان آیا ہے وہاں کی کشش سکل زمین سے بہت کم تھی جس کی وجہ سے انکسان کے لئے چلنا پھرنا بوجھ اٹھانا وغیرہ بہت آسان تھا انسانوں کے اندر کمردرد کی شکایت زیادہ گریوٹی کی وجہ سے ہی ہے نمبر دو انسان میں جتنے دائمی امراض پائے جاتے ہیں وہ باقی کسی اور ایک بھی مخلوق میں جو اس زمین پر بس رہی ہیں نہیں پائے جاتے ڈاکٹر ایلیس لکھتا ہے کہ اس روح زمین پر ایک بھی ایسا انسان دکھا دیجئے جسے کوئی ایک بھی بیماری نہ ہو تو میں اپنے دعوے سے دستبردار ہو سکتا ہوں جبکہ میں آپ کو ہر جانور کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ وقتی اور آرزی بیماریوں کو چھوڑ کر کسی ایک بھی ایسے مرض میں گرفتار نہیں ہے جو دائمی کہلا سکے نمبر تین ایک بھی انسان زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا بلکہ کچھ ہی دیر بعد اس کو چکر آنے لگتے ہیں اور سن اسٹرو کا شکار ہو جاتا ہے جبکہ جانوروں میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے مہینوں دھوپ میں رہنے کے باوجود جانور نہ تو کسی جلدی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی اور طرح کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جس کا تعلق سورج کی تیز شواؤں یا دھوپ سے ہو نمبر چار ہر انسان یہی محسوس کرتا ہے اور ہر وقت اسے احساس رہتا ہے کہ اس کا گھر اس سیارے پر نہیں ہے کبھی کبھی اس پر بلا وجہ ایسی اداسی تاری ہو جاتی ہے جیسی کسی پردیس میں رہنے والے پر ہوتی ہے چاہے وہ بے شک اپنے گھر میں اپنے خونی رشتہ داروں کے پاس ہی کیوں نہ بیٹھا ہو نمبر پانچ زمین پر رہنے والے تمام مخلوقات کا انٹمپریچر آٹومیٹک طریقے سے ہر سیکنڈ بعد ریگولیٹ ہوتا رہتا ہے یعنی اگر سخت اور تیز دھوپ ہے تو اس کے جسم کا درجہ آرارت خودکار طریقے سے ریگولیٹ ہو جائے گا جبکہ اسی وقت اگر بادل آ جاتی ہیں تو اس کے جسم کا ٹمپریچر سائے کے مطابق ہو جائے گا جبکہ انسان کا ایسا کوئی سسٹم نہیں بلکہ انسان بدلتے موسم اور ماحول کے ساتھ بیمار ہونے لگ جاتا ہے بوسمی بخار کا لفظ صرف انسانوں میں ہے نمبر چھے انسان اس سیارے پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف ہے اس کا ڈی این اے اور جینز کی تداد اس سیارے زمین پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف اور بہت زیادہ ہے نمبر ساتھ زمین کے اصل رہائشی یعنی جانوروں کو اپنی غزہ حاصل کرنا اور اسے کھانا مشکل نہیں ہے وہ ہر غزہ ڈائریکٹ کھاتے ہیں جبکہ انسان کو اپنی غزہ کے چند لکمیں حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرنے پڑتے ہیں پہلے چیزوں کو پکا کر نرم کرنا پڑتا ہے پھر اس کے میدے اور جسم کے مطابق وہ غزہ استعمال کے قابل ہوتی ہے اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زمین کا رہنے والا نہیں ہے جب وہ اپنے اصل سیارے پر تھا تو وہاں اسے کھانے پکانے کا جھنجٹ نہیں اٹھانا پڑتا تھا بلکہ ہر چیز کو ڈائریکٹ غزہ کے لیے استعمال کرتا تھا مزید یہ کہ انسان اکیلا دو پاؤں پر چلنے والا اس سیارے پر یہاں پر ایلین ہونے کی نشانی ہے نمبر آٹھ انسان کو زمین پر رہنے کے لیے بہت نرم و گداز بستر کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ زمین کے اصل باسی یعنی جانوروں کو اس طرح کے نرم بستر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ اس چیز کے علامت ہے کہ انسان کے اصل سیارے یعنی جنت پر سونے اور ارام کرنے کی جگہ نہائیت نرم و نازک تھی جو اس کی جسم کی نازکی کے مطابق تھی نمبر نو انسان زمین کے سب بازیسیوں سے بلکل الگ ہے لہذا یہ یہاں پر کسی بھی جانور بندر یا چمپینزی وغیرہ کی ارتکائی شکل نہیں ہے بلکہ اسے کسی اور سیارے سے زمین پر لا کر پھینک دیا گیا ہے انسان کو جس اصل سیارے سے پر تخلیق کیا گیا تھا وہاں زمین جیسا گندہ ماحول نہیں تھا اس کی نرم و نازک جلد جو سورج کی شواؤں کی دھوب میں جلس کر سیاہ ہو جاتی ہے اس کے پیدائشی سیارے کے مطابق بلکل مناسب نہیں بنائی گئی تھی یہ اتنا نازک مزاج تھا کہ زمین پر آنے کے بعد بھی اپنی نازک مزاجی کے مطابق ماحول پیدا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے جس طرح اسے اپنے سیارے پر آرام دے اور پرت آیش بستر پر سونے کی عادت تھی وہ زمین پر آنے کے بعد بھی اس کے لیے اب بھی کوشش کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ آرام دے زندگی گزار سکوں ایسا ماحول بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے جیسے خوبصورت قمتی اور مضبوط محلات مکانات اسے وہاں اس کے ماں باپ کو مجسر تھے وہ اب بھی انہی جیسے بنانے کی کوشش کرتا ہے جبکہ باقی سب جانور اور مخلوقات اس سے بے نیاز ہیں یہاں زمین کی مخلوقات اس سے آری اور تھرڈ کلاس زندگی کی عادی ہیں جن کو نہ اچھا سوچنے کی توفیق ہے نہ اچھا رہنے کی اور نہ ہی امن و سکون سے رہنے کی انسان ان ساری ان مخلوقات کو دیکھ دیکھ کر خون خوار ہو گیا جبکہ اس کی اصلیت محبت فنون لطیفہ امن و سکون کی زندگی تھی یہ ایک ایسا قیدی ہے اسے سزا کے طور پر تھر کلاس سیارے پر بھیج دیا گیا تا کہ اپنے سزا کا دورانیاں گزار کر واپس آ جائے ڈاکٹر ایلیس کا کہنا ہے کہ انسان کی اکل و شعور اور ترقی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایلین کے والدین کو اپنے سیارے سے زمین پر آئے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا ابھی کچھ ہزار سال ہی گزرے ہیں یہ اپنی زندگی کو اپنے پرانے سیارے کی طرح لگزری بنانے کے لیے برپور کوشش کر رہا ہے کبھی گاڑیاں ایجاد کرتا ہے کبھی موبائل فون اگر اسے آئے ہوئے چند لاک سال بھی گزرے ہوتے تو یہ جو آج اجازات نظر آ رہی ہیں یہ ہزار سال پہلے وجود میں آ چکی ہوتی ڈاکٹر ایلیس سلور کی کتاب میں اس حوالے سے بہت کچھ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے دلائل کو ابھی تک کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکا اس کے سائنسی دلائل علم اور مفروضوں پر اگر غور کیا جائے تو یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ حقیقی داستان ہے جسے انسانوں کی ہر الہامی کتاب میں بلکل اسی طرح سے بیان کیا گیا ہے آپ سب ہی اپنے باپ آدم اور ہوا کے قصوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں سائنس اللہ کی طرف چل پڑی ہے سائنس دان وہ سب کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں جو انبیاء اکرام اپنی نسلوں کو بتاتے رہے تھے ارتقاء کے نظریات کا جنازہ اٹھ چکا ہے اب انسانوں کی سوچ کی سمت درست ہو رہی ہے یہ سیارہ ہمارا نہیں ہے یہ میں نہیں کہتا بلکہ ہمارے آقا رسول اللہ نے بیشمار بار ہزاروں سال پہلے بتا دیا اللہ پاک نے اپنے عظیم کتاب قرآن حقیم میں بھی بار بار لار تعداد مرتبہ یہی بتایا ہے کہ اے انسانوں یہ دنیا کی زندگی تمہارے لئے ازمائش کی جگہ ہے جہاں سے تم کو تمہارے عمال کے مطابق جزا و سزا ملے گی